میرے میں قدے کی شراب میں نہیں اہد جم کا کوئی نشان کہ نچوڑا اپنا جگر جو میں نے اجم کے شیشے میں ہے آیاں وہ مثل موج تڑکتا ہے کہ دکھائی دے دے وجود اسے مگر آدم اپنی کمر تلق ہے ابھی میان ادم نہاں اہد جم کہتے ہیں ایرانی افکار کے خیالات اقبال کہنا ہے میرے میں قدے کی شراب یعنی میری جو شائری ہے اس میں ایرانی خیالات اور افکار نہیں پاتے میری اس اجمی سرائی یعنی فارسی شائری میں جو شراب ہے وہ میرے جگر کر لہو ہے یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی شائری میں یہ خیالات کسی سے ادھار نہیں لیے پھر دوسرے شیر میں کہتے ہیں انسان وجود کی تلاش میں دریہ کی موت کی طرح تڑپ رہا ہے اور ابھی تک وہ کمر تک ادم کی درمیہ ہے یعنی اسے وجود کی تلاش ہے لیکن وجود مطلب تو اللہ کی ذات ہے انسان جتنی بھی کوشش کر لے انسان ہی رہے گا البتہ انسان خدا کا مظہری وجود یعنی نائب بننے کا اہل ہو سکتا ہے ذرا آ کے مثل خلیل ہم یہ تلسم زیر و زبر کریں کہ جو دیکھا میں نے تیرے سوا ہے سنم اس دیر کا بے گماں تو اگر نہ جا کے یہ دیکھ لے کہ ہے کائنات کے دل میں کیا تو ستم ہے یہ کہ نگاہ کو کرے دیر ہی سے تو شاد مال کہہ رہے ہیں آ کہ ہم باہم مل کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح اس کائنات کے جادو کو توڑ ڈالیں کیونکہ تیرے یعنی اللہ کے سوا اس دنیا میں جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ بدھی ہیں اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت نہیں اے انسان اگر تو اس کائنات کے سینے میں پوشیدہ رازوں کی تہہ تک نہ آ جائے گا تو پھر اپنے اپنی نگاہ کو نظارہ زاہری تک محدود رکھنا بھی ظلم ہے ہے غلط روی میں بھی ایک مزہ کہ دکھائے ہم کو راہِ عمل میں ہوں شاد مال کہہ خم نجمِ راہِ منجل و راہ بے کرا تھا تغافل ان کا کچھ اس طرح کا کہ دیکھتا میں چرا گیا ہے تغافل ان کا وہ بے گھماں پے وہ ہر زمان رہے مہربان میں جہاں کہیں تھا سنم قدو نے اگرچہ کی میری پرورش میرے لب سے ٹپکہ سخن وہی جو حرم کے دل میں ہے ہر زمان ہمارا صحیح راستہ تلاش نہ کر سکنا بھی ایک قسم کی لذت رکھتا ہے مجھے خوشی ہے کہ ہماری منزل دور اور ٹیڑے راستوں پر مشتمل ہے یہاں اقبال نے اپنے فلسفہ ہجر بیان کیا ہے اس فلسفہ کے تحت وصل محبوب سے عرضو کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ہجر میں طلب کی لذت باقی رہتی ہے اے محبوب میں نے جب تیرے دیدار کی تمنا کی تو نے ایک ادائے دل برانہ سے نگاہ چرانی لیکن اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ تیرے ناز و ادا کا نظارہ کرنے کا موقع مل گیا یہ تغافل ہر وقت کی توجہ اور التفات سے کہیں بہتر ہے اور آخری شرم اقبال کہتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ مجھے بھتخانہ ہن میں پرورش کیا گیا ہے لیکن اس بھتخانے میں رہتے ہوئے بھی میرے ہوتوں سے جو بات بھی نکلی وہ حرم یعنی قابع کے اصولوں کے این مطابق تھی لالہ سہرا ہوں لے جاؤ خیابان سے مجھے ہے محبت دشت و کوسار و بیابان سے مجھے میں نے سیکھی روبائی اور دور خود سے جا گی رہا چارہ پرواز ملادوں پھر نیستان سے مجھے لالہ سہرا جنگل کا پھول اقبال کہہ رہے ہیں میں تو سہرا میں کھلنے والا لالہ ہوں میرا باغ میں کیا کام مجھے باغ سے لے جاؤ اور جنگل پہاڑ اور بیابانوں کی ہوا میں لے جاؤ پھر دوسرے شیر میں کہتے ہیں عالم اروہ سے دنیا میں آ کر میں نے لومڑی کی ایاری اور مکاری سیٹھ لی اور اپنے آپ کو بھول گیا ہوں مجھے سرکنڈوں کے جنگل یعنی عالم اروہ میں واپس لے جاؤ کیونکہ میری روح کو قرار اسی صورت میں آئے گا سینے میں جو حرف رکھتا تھا وہ میں نے کھو دیا بوڑا ہوں گو درس دلواؤں دبستان سے مجھے ساز ہوں خاموش ہے میری نوہ ایک اور بھی فیض ہوگا ساز کے ماہر کے ہی ہاں سے مجھے اقبال کہنا ہے کہ میں اپنے سینے میں راس کی جو بات محفوظ رکھے ہوئے ہوں اسے میں نے کھو دیا یعنی اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ بھولا بیٹھا ہوں اگرچہ میں تجربے کار اور عمر رسیدہ ہو چکا ہوں اس کے باوجود میں ابھی تک اپنے خالق سے کیا ہوا وعدہ بھولا ہوا ہوں مجھے اثر نوہ مدرسے کے ملہ کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ مجھے میرا بھولا ہوا سبق پھر سے یاد دلا دے پھر کہتے ہیں میری حیثیت ایک خاموش ساز جیسی ہے کیونکہ اس کے اپنے تاروں میں سے اپنے نغموں کے بجائے دوسروں کے نغمیں نکل رہے ہیں میں اپنا اصل مقصد بھول گیا ہوں مجھے اس موسکار کے حضور لے جاؤ مجھے پھر سے نغمات سرمدی سے آشنا کر دو میری شب روشن کرے داغ جگر کا افتاب کیا ملے گا نور مسنوی چراغاں سے مجھے میں نے رمز شہریاری کی غلاموں پر آیا یعنی مجرم ہوں سزا دلواؤ سلطان سے مجھے میری سیاہ رات روشن کرنے کے لیے اسی پرانے یعنی داغِ عشقِ سورج کی روشنی کافی ہے فانوس میں رکھا یعنی اقل کا جو چراغ ہے میری رات کی بزم سے لے جاؤ زندگی کی رات آفتابِ اس سے روشن ہوتی ہے اقل کے چراغ سے نہیں پھر آخری شیر میں کہتے ہیں میں تو وہ ہوں جس نے غلاموں کو کمزوروں کو بادشاہی کے اصول سمجھا ہے اپنی شاعری میں میں نے بادشاہ کے حضور غستاخی کی ہے مجھے اس کے پاس لے جاؤ یعنی میں نے غلاموں کو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں انہیں آزادی حاصل کرنی کے طریقے بتا دی اپنے شاعری میں میرا قصور یہی ہے کہ میں نے حق کی بات کی ہے اور یہ بات بادشاہ وقت کے دربار میں کہنے کے لیے تیار ہوں سخن تازہ کہا کوئی نہ اس کو سمجھا خون ہوا جلوا کسی نے پہ تماشا نہ کیا سنگ بن اور گزر کارگاہ شیشہ میں وائے وہ سنگ بنا بت سوے مینا نہ گیا سخن تازہ کہتے ہیں نئی بات جلوا خون گست مزامی کا خون ہو گیا کارگاہ شیشہ شیشہ کا کارخانہ یعنی دنیا اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی شاعری میں روایت سے ہٹ کر باتیں کی ہیں کوئی بھی یہ باتیں پسند نہیں کرتا میرے جلوے یعنی مزامی کا خون بھی گیا اور ایک بھی نگاہ اس کے نظارے کے لیے نہ پہنچی میں نے ایسے ایسے نئے مزامین پیدا کیے ہیں جنہیں لوگ پڑھنا گوارا نہیں کرتے پھر دوسرے شیر میں کہتے ہیں پتھر ہو کر اس شیشہ کے کارخانے دنیا سے گزر جا افسوس ہے اس پتھر پہ جو بت تو بن گیا جو نہ تو سن سکتا ہے اور نہ ہی بول سکتا ہے لیکن سرائی نہ بن سکا جس میں کم اس کم شراب ڈال کر میں خواروں کو تو پلائی جاتی یعنی بیکار شیع سے کار احمد شیع بہتر ہے منہدم کوھنا کو کر پھر سوے تعمیر تو چل جو رہا ورتا لا میں سوے اللہ نہ چلا خوب ہے جوے تنگ مایا مہزو کے خودی خاک کے دل میں گئی رخ نہ کیا دریہ کا پرانی چیزوں کو توڑ کر اثر ہے نہ تعمیر کامل شروع کرو کیونکہ جو کوئی بھی لا لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں کہ بھور میں پھز گیا وہ الا اللہ یعنی اللہ معبود ہے کہ سائل تک نہ پہنچا پہلے تمام باطل معبودوں کی نفی کر کے اے خدا کی ربویت کو تسلیم کرنا ہی مقصود فطرت ہے تھوڑے پانی والی ندی کتنی خوشخصمت ہے کہ جو زوک خودی کے بلبوتے پر مٹیے دل میں مٹی کے اندر تو چلی گئی لیکن دریہ تک نہ پہنچی یعنی اپنی انفرادیت اور خودی کے حسار میں رہی جوے تنگ مایا کم پانی والی ندی تُو سبق سیکھ کلیمی سے کہ دانائے فرن چیر گیا بہر کا دل پر سوے سینہ نہ گیا عشق نے سیکھ لیا جلنا ہمارے دل سے ہے شرر اپنا جو پروانے تلجہ پہنچا کسی کلیم اللہ سے ہم کلام ہونے والے سے وہ سبق سیکھ جو تجھے معرفت سے آشنا کر دے کیونکہ یورپ کے دانشور جو تھے علماء اور سائنسدانوں نے سمندر کی گہرائی تو جانچ لی لیکن وہ وادی سینہ یعنی جہاں موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے ہم کلامی کشر فاصل کیا تک نہیں پہنچ سکے اہل یورپ کائنات کے تو راز جانتے ہیں لیکن معرفت حق سے ناشنا ہے پھر آخری شیر میں اقبال کہتے ہیں عشق نے تڑپنے کا انداز ہمارے دل کی تڑپ سے سیکھا ہے یہ ہمارے عشق ہی کی چنگاری ہے جو ہمارے دل سے نکلی اور پروانے تک پہنچی اور اسے بھی رموز عشق سے آگا کر دیا موسیقی موسیقی